السلام علیکم onlineustart.com کے جنب سے ولی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے پی ایچ پی کے ٹیٹوریز کے ساتھ دوستو پی ایچ پی کے اپنے اس ویڈیو میں ہم اپنے پروجیکٹ کو آگے لے کر بڑھیں گے جس میں ہم نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس فارم ہے اس میں ہم دیٹا ڈیلیل کر سکتے ہیں انسرٹ کر سکتے ہیں یہاں سے سٹوڈنٹ ڈیسیشن فارم سے اس کے اندر ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کوئی بٹنز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں مثال کی تو آپ انسرٹ ڈیٹا اور اس طرح کے مطبع کوئی انسرٹ کرنا چاہے تو ویوڈیٹ پی ایچ پی میں جائیں اور اس کے اوپر یہاں پر جو ٹیبل ہے اس سے اوپر ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہے نیو ریکارڈ ایڈ نیو ریکارڈ ٹھیک ہے تو ایڈ مین کے لئے یہ آسانی ہو سکتے ہیں اس کے لئے جسٹ آپ نے ایک اہرب جو ایک لنک دینا ہے ٹھیک ہے ریجسٹریشن ڈٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھو انسرٹ نیو ریکارڈ ٹھیک ہے اور لنک بند ٹھیک ہے that's just simple کٹول ایس کر کے سیو کرو اور یہاں پر آجاؤں پیش کر دو یہاں لکھا ہوئے انسرٹ نیو ریکارڈ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ایچولی وہ لنک غلط ہے یوزر ریجسٹریشن ہے میں نے یوزر ریجسٹریشن دیا یوزر ریجسٹریشن ٹھیک ہے کٹول ایس کر کے سیو کیا اس پہ کلک کریں گے یہ فارم آجائے گا یہ فارم آجائے گا اس سے آپ ڈیٹا جو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ یہاں پر اگر ایک اور بھی وہ کلیٹ کر سکتے ہیں میں مین ٹو سے کہ ایک پیش ہو جو کہ لوگ آؤٹ ہو ٹھیک ہے لوگ آؤٹ کی نام سے ہو اگر ایڈمین ایڈمین ہم پر وہ ہوں تو لوگ آؤٹ کا بٹن سکونا لڑا ہے ٹھیک ہے پیش کرتے ہیں میں لکا ہوئے دیکھو لوگ آؤٹ یعنی کہ جو یوزر ہوگا آپ کا یعنی ایڈمین جب آئے گا تو وہ یہاں سے لوگ آؤٹ بھی ہو سکے گا اور نئے ریکارڈ بھی انسٹ کر سکے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے سرچ اس کے اندر سرچ انجن بنانا سرچ انجن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سرچ کا مطلب ہوتا ہے سرچ انجن بنانا بیسک جی ٹھیک ہے تو یہ سب سے نیچے جو ٹیبل ہے اس کے اندر سے آگے یہاں پر ایک فارم کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فارم ایکشن یہی پیش دے دیتے ہیں ویو.php ابھی آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ یہ ایکشن کا تو پتہ چل گیا ہوگا ٹھیک ہے اور میتھڈ جو ہے اس کے اندر گیٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس بار فارم کلوز اس کے اندر یہاں پر ایک فیل دے دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے اسے لکھ دیتے ہیں سرچ ریکارڈ اور انپوٹ ٹائپ سرچ اس آل ٹائپ اسے آل اسے آل اسے آل پہل ویلیو دے دیتے ہیں اس کو فائنڈ فائنڈ ناؤ ٹھیک ہے اور کٹرول ایس کر کے سیف کر دیں گے اچھا یہ ٹیبل سے توڑا سا بی آر بی آر کر دیتے ہیں بی آر چار پانچ بار بی آر یعنی کی لائن بریک دیتے تھا کہ نیچی نظر آئے کٹرول ایس کر کے سیف کر دیا ہم پر ریپریس کریں گے تو یہاں پر دیکھو یہ نظر آگیا سرچ اریکارڈ ٹھیک ہے سرچ اریکارڈ جیسے فائنڈ ناؤ پہ بھی بندہ کلک کرے گا تو یہاں پر کوئی ریکارڈ کئی نہ کئی پھر آنا چاہیے تو ریکارڈ بی سے ہم دو تین طریقوں سے کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاؤں گا بہت آسان ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اگر کلک ہوا ہوا ہو اس بیٹن پہ کیونکہ اس بار ہم گیٹ یوز کر رہے ہیں ڈیٹا کو لینے کیلئے سرچ یہ سرچ اس بار اس انپوٹ اس کو ہم ٹارگٹ بنا رہے ٹھیک ہے انپوٹ باکس کو ہم نے کہا سرچ کیونکہ ہم ڈیٹا بھی جو ہے یوارل میں ریسیو کریں گے ٹھیک ہے اگر اس پہ کلک ہوا ہوا تو یہ دو سکرلی بریکٹس ہیں اس کے اندر ہم جو ہے ایک ویریابل بناتے ہیں ویریابل کا نام ہم نے کہا کہ سرچ ریکارڈ سرچ ریکارڈ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے سرچ ریکارڈ is equal to underscore get اور یہاں پر ہم دے دیں گے سرچ سرچ دے دی اور یہاں نیچے ہاں کے اب جو ہے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی سکیوری کیوری ٹو کیونکہ کیوری ون کا نام ہم نے پہلے دیا کیوری ٹو اور یہ دو ڈبل جو ہے کومہ دو بار اس کے بعد یہاں پر لگنے گے select all from user registration where اچھا ہم اس میں یہ کریں گے کہ بھئی بندہ اگر father name دے دیتا ہے یا name دے دیتا ہے تو وہ ریکارڈ آئے گا یا ایک بندہ اگر name دے دیتا ہے اس کا اپنا نام دے دیتا ہے یا role number دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ریکارڈ جائے یہاں پر شو ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ویر 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 کیا یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں تو بسا ٹیبل کو دیکھتے ہیں کہ ویر user name ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے u role ٹھیک ہے ویر u underscore name is equal to یہاں پر جو ہم نے variable create کیا ہوا ہے بھی search record ٹھیک ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر یہ کیوری چل جائے تو پھر دیکھو کہ یہ جو variable ہے اس کے اندر یہ get آرہا ہے جو get یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے اگر یہ اس کے برابر ہو ٹھیک ہے union جو ہمارے table کے اندر ہے اگر گیا تو اس کے برابر union کے برابر اور کوئی value آرہی ہے اور یہاں پر ایک اور default جو ہے وہ use کر رہے R اند بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے اند ہم بعد میں use کریں گے جب ہم password اور admin کے لئے login کا سسٹم بنائیں گے اس میں آپ کو اند کا بھی سمجھا جائے گا لیکن یہاں پر میں اور use کر رہا ہوں کیا تو یہ ہو value یہاں سے value آرہی ہوں get کے اندر یا اور ہم اس کو save کریں search record میں ٹھیک ہے تو یا اگر search record کے اندر یعنی اس میں یا یا یونیم کے اندر وہ چیز ہو یا اور ur role is equal to اسی id کے search record ٹھیک ہے that's it ابھی اس کو یہاں سے آ رن کر دیتے ٹھیک ہے رن 3 رن 2 is equal to my sql q 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 سیمی کولن بھی لگا دیتے ہیں q q q q ابھی جو ہے while کر دیتے while اس بار جو ہے میں run row 2 is equal to my sql fetch اور اس بار میں array نہیں بنا تھا اس اصوش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اصوش یہ my sql کا ایک ڈیفالٹ فنکشن ہے اس کے مدد سے ہم اس کو کر سکتے user کو return کر سکتے ٹھیک ہے تو my sql fetch esso کے مدد سے میں نے کہا کہ run 2 row 2 جو ہے run 2 کا جو q q بنا دو اور my sql fetch esso کے اندر اس کا record آپ وہ کر دو تو جناب والا سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا ہے یہ ختم کر دیتے یہ if is set کا یہ سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بعد میں بن کریں تو name 123 ٹھیک ہے is equal to is equal to is equal to نہیں equal to نہیں یہ تو چھوٹے brackets اس کے اندر لکھ دیں گے کہ one copy کیا نیچے ایک بار دو بار تین بار چار بار ٹھیک ہے سارا ڈیٹا ہم شو کرنا چاہتے ہم کے فکر بندہ سرچ کرے تو سب چیز ہے اس کو نظر آئے تین چار بسکلی احسوش ہے یہ بھی array کیتا ہے same to same جو ہم نے mysql page array کیا تھا اس کے بعد school school 123 یہ variables کی جیس ہم نام چینج کر school 123 role 123 اس کے بعد class 123 ٹھیک ہے اب جنابی والا یہ تو ہو گیا اب اگر if آ کچھ سرچ کرے گا ٹھیک ہے یہاں کے بعد ہم table create with 800 bg color is equal to yellow or align center ٹھیک ہے border border one pixel ٹھیک ہے اور نیچے آگے یہاں پر table close a tr بنائیں ٹھیک ہے اور اسی tr کو close کر دیں گے اس کے بعد 1 td td close اور 5 td بنا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر چھے ایک کو اور name 123 اس کو کاپی کر کے نیچے پیسٹ کر دیں گے کسی بھی طرح ہم کر سکتے یہ ضروری نہیں کے table بنا اور ڈاریک بھی کر سکتے اس کو شو کروا سکتے user کو ٹھیک ہے ڈی آر کو align میں دے دیتا ہوں center 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 ٹھیک ہے یہاں سے variables کو کیونکہ اوپر variables ڈپرنٹ نیم سے بنا یعنی father پھر اس کے بعد school ہے اس کے بعد class ہے ٹھیک ہے ڈی سال ابھی نیچے table کے بعد یہاں پر php start اور دو جو ہے یہ skrly breakage بن کریں گے کیونکہ ہم نے دو start کی ہے ایک جو ہے ہمارا ایک breakage وہ اپے sit get اور دوسرا ہے while ٹھیک ہے تو یہاں تک چل جائے گا اگر کوئی بندہ search کرے گا اس کو data نظر آئے گا ٹھیک ہے control s کر کے save کر دیں گے اچھا اس کا خلاصت ہو اس میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک button بنائی یہ input type search دی اور ایک submit 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 ویڈیو کریں گے ٹھیک ہے یعنی receive کریں گے cage کریں گے if a set میں ہم نے کہا کہ get value آرہی ہے آپ کے پاس اگر click واؤ ہو تو search value ہے اس کو ہم نے کہا آپ get variable ہم نے بنا دیا اپنے مرضی search record کے نام سے اس equal to کر دیا get وہ search کے ساتھ یعنی اس data آئے گا وہ اس میں save ہو گا ٹھیک ہے اس میں save ہونے کے بعد ہم نے پھر کہا select all from user registration table ہے ہمارے پاس where union جہاں پر نام کا جو field ہے وہ برابر ہو اس میں جو ہمارے پاس record آرہ ہے اس کے برابر ہو یا اور اور ہم نے لگا یا ہمارے رول نمبر ہے وہ برابر ہو اس کے پھر کیا کرو کیوری رن کر دو اس کے بعد while ہم نے کہا رو 2 کو مائی پیج اس کے نام سے ارے میں save کر دو اور سارا ڈیٹا اٹھاؤ پانچ ہوگی پانچ اور اس کو پھر نیچے ٹیبل میں شو کر دو لیکن جب کلک ہوگا تب اور جب کوئی ڈیٹا سارچ ہوگا تب کنٹرل ایس کر کے save کر دیا اب یہاں پر آکے ریپریش کر دیتے ہیں ریپریش کرنے کے بعد اگر آپ find now پہ کلک کریں گے تو nothing will happen کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اوپر آپ دیکھ سکتے کچھ بھی نہیں لیکن جلال خان جو کی اوپر موجود ہے جلال خان ٹھیک ہے اور find کریں گے تو نیچے آپ کے پاس data آ گیا offset 123456 یہ line number 123456 میں مسئلہ ہے تو چیک کریں گے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے 2345 ان میں مسئلہ ہے اس سوش میں اچھا جی تو اس میں مسئلہ ہے what is the problem یہ کیا شکر رہا ہے بھی define offset 1 undefined offset اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوڈنگ کے اندر اس کو چیک کریں گے جی ویورز یہ ہم پر جو error میں نے find کیا ہے وہ یہ ہے جناب کی میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے یہ سوش لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے سوش میں اور فیچ ایرے اور میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کو exactly وہ فیلز دینے ہے جو آپ کے نام دینے ہوتے ہیں یہ 123 یہ ہم پر ترکیب سے کام نہیں کرتا 123 ہم error کو دیتے ہے جو zero سے start ہوتا ہے یہ ہم exactly وہ name دیں گے جو ہمارے پاس پر table میں موجود ہے اس میں uid name father وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ہم دیں گے اس لئے ہم اس کو کٹ دیتے یہاں سے اس میں ہم دیں گے u underscore name وہی field name دیں گے اور جب بھی آپ in brackets کے اندر کوئی text value لگتے ہو تو اس کے لئے آپ single com as لگاتے ہوں اور اگر numeric value ہے سے start ہوگی آگے تک اس پہ کام کر سکتے لیکن اس سوش میں آسانی ہوگا اس سوش میں آپ نے سارا data جو دینا ہوتا ہے جو name exactly name دینے ہے database کے اندر table کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ user role یہ سارے میرے پاس fields ہیں table table کے اندر user class ٹھیک ہے اب ہمارا error joh remove ہو جائے گا اب ہم view record میں آتے ہیں refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیتے ہیں مثال تو جلال خان جو already بھی ہم نے لکھا تھا find note پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس record آجائے گا اس table میں جو کہ ہم نے نیچے دے دیا ہے کہ اس میں ہم یہ ڈیٹا چاہیے اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو بھی ہمارے پاس ڈیٹا یہ موجود ہوگا اس پر details ہوگی اور اگر ہم search کرنا چاہے تو search بھی کر سکیں گے یہ ہم پر جلال خان یا مطب خان سرب لگ دیتے ہیں ٹھیک اور find now کرتے خان کا ڈیٹا ہے اگر ایک نام سے زیادہ بندے ہوں گے مثال کی طور پر میں دیکھو آئیشہ نام کا ایک پہلے سے موجود ہے تو میں ایک اور امپورٹن چیز یہ کہ یہ میرے پاس رول نمبر رول نمبر اور بندے کو معلوم ہوتا ہے اور کلاس یہاں سمیتن سلک کرتا ہم رول نمبر کی ریکارڈ کو find کر سکتے اور آئیشہ نیم ہے اس کی ریکارڈ کر سکیں گے سمیٹ کر دیتا آگیا view ریکارڈ پہ کرتا ہوں تو یہاں پر بھی ڈیٹا آ چکا ہے اب یہ ہے جناب کہ ہم یہاں پر اگر ہمارے پاس ایک نام کے دس ڈیٹیلز بھی ہوں گے تو سارے کے سارے ہمارے پاس یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے وہ بھی آ سکتی ہیں کہ دس ریکارڈ ہوں گے تو دس ریکارڈ آ جائیں گے پندر ہوں گے پندر آ جائیں گے پانچ آ جائیں گے جیسے میں آئیشہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس دو ریکارڈ آئیں گے کیونکہ نمبر کے ذریعے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس رول نمبر ہے نائنٹی فور سوری نائنٹی فور فٹی فور تری فائی ٹھیک ہے پہ ہم کرتے تو یہ ریکارڈ ہمارے پاس دوسرا ہے یہ والا ٹھیک یہ بھی آئیشہ کا یہ اور یہ ہمارے پاس یہاں پر شو ہوگا اور اگر کوئی سب وہ نہیں کرے گا تو یہ دو طریقوں سے ہم دیٹا کو کر رہے یعنی سرچ کر رہے سٹوڈنٹ نیم سے اور ایک سٹوڈنٹ رول نمبر سے ٹھیک ہے وہ ڈیٹا ہم پر ہمیں شو ہو گا امیر ہے کہ اس سے آپ نے کافی سارا کچھ سیکھا ہوگا اور پی ایش پی ٹیٹوریل میں ہم نے سارے چیزیں کمپلیٹ کر لی ہے اپ نیکس جو ہمارے پاس دو تین کلاس سے رہ گئی ہے اس حوالے سے وہ ہے کہ ہم لگن فارم بنائیں گے کیونکہ یہ جو ریکارڈ ہے ہر بندے کو نہیں نظر آنا چاہیے صرف ایڈمین ہوگا اس کو سرپی نظر آگا تو اس کے لئے ہم ایک لوگ ان پیج بنائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کیا کریں گے جناز والا کے لوگ آوٹ کا پیج بھی بنائیں گے ٹھیک ہمیں دعاو میں یاد